اسلام علیکم میرے نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو ٹی وی نیٹرک سب سے پہلے تو ہم آج یوتھیوں سے بقاعدہ معافی مانگیں گے ہم ان کو جھوٹا ثابت کرتے رہے لیکن وہ بیچارے سچے نکلے وہ کہتے رہے کہ اگلے دس سال خان کے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مانتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ واقعی اگلے دس سال جو ہیں وہ خان کے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ خان کے اگلے دس سال وزیراعظم ہاؤس میں ہیں یا اڈیالہ جیل کے اندر ہیں آج توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا چودہ سال پنکی پیرنی کو اور چودہ سال جو ہیں وہ ہمارے خان صاحب جو ہیں عمران احمد نیازی صاحب ان کو بھی چودہ سال کی قید ہو گئی اب وہ قید صحیح ہوئی غلط ہوئی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں وہ بحث کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس نے تاہف لیے توفے لے کے بیج دیئے اس کے توفے تھے وہ رکھے بیچے جو کرے بھئی اس کی مرضی ایسے نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر کیسے ہے اصل میں 3.3 عرب روپے کا خزانے کو نقصان بوچایا گیا آپ کو تو صرف گھڑی معلوم ہوگی نا موٹی موٹی گھڑی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی گراف کی جو ہمارے عمر فاروق زہور ہیں انہوں نے جو خریدی اس کے علاوہ ہیرے کے سیٹ تھے اس کے علاوہ قیمتی اشیاء تھی اس کے علاوہ سونے کی ایکے فورٹی سیبن تھی یہ تمام تر چیزیں اور بھی بہت سارے اسی چیزیں تھی جس کی پوری بقیدہ لسٹ ہے اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل کیے اس کے بعد انہوں نے اس کی قیمت لگوائی تقریباً ایک کروڑ ساٹھ پینسٹھ لاگ روپے اور نوے لاگ روپے ادا کر کے ساڑھے تین عرب روپے کے تحائے ہڑپ لیے یہ کیا ہے ہمارے سابق وزیر آزم صادق اور امین اور نیک اور ہمارے ایماندار وزیر آزم نے جس کو آپ لوگوں نے تو ناؤزباللہ پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا کس حد تک آپ اس کو لے گئے تو اس کی شان میں اتنی ساری اس کی شان بیان کرتے تھے اس شخص کی آج دیکھیں کن معاملات کے اندر وہ رگڑا جا رہا ہے کن معاملات کے اندر وہ پکڑا گیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنا چاہیے عمران خان کو کہ وہ ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا نہیں تو اس سزا کے اوپر تو اس کے ہاتھ کار دیے جاتے وہ تو شکر کر اس کو چودہ سال کی جو ہے وہ قید ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے عبد الرمان بھائی ہیں بڑی خوبصورت میمز بناتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو بگا تھا لٹھا سفید لٹھا خرید کر رکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے لیکن یہ سزا جو ہے وہ چودہ سال کی ان کو دے دی تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب آپ نے کیوں ساڑھے تین اربوں پر ایک نقصان بچایا اس خزانے کو پھر الگ الگ قسم کی منطق پیش کرتے ہیں صداقت دباسی صاحب ابھی تو یہ صرف رائطہ صلاحات ہے اب یہ اصل سزائیں بھی ہونی ہیں یہ نو مائی فورن فنڈنگ الکادر ٹرسٹ ایک سو ساٹھ ملین ایک سو نوے ملین پاؤنڈز یہ کرپشن ابھی مران خان کی سزائیں بھی ہونی ہیں یہ پتہ لگ جائے گا ان لوگوں کو بلکہ لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے یہ اپنے آپ کو جس طرح پوٹری کرتے ہیں عوام کے سامنے مجھے اس پر غصہ آتا ہے اور پھر ہماری چند معصوم عوام جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے غلط ہسٹری بتاتے ہیں پاکستان کی پاکستان کی غلط image پیش کرتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہوگا کہ ایک شخص جو جو ہر قسم کے جرائم کے اندر اخلاقی ہو اس کی ذاتی ہو اس کی معاشی ہو ہر قسم کا وندہ ہو کرپٹ ہو پھر اب میں ظاہر ایسی بات ہے میں ذاتی پہ تو جاتا ہی نہیں ہو ٹھیک ہے اس بندے کے جو معاملات ہے لیکن جس طرح آپ لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے تو پھر تو باتیں ہوں گی نا پھر تو بدت میں نکاح کی بات بھی ہوگی اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے تو پھر ساری باتیں ہوں گی لیکن چلیں ان باتوں میں نہیں جاتے ہم توشہ خانہ کے اوپر رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی خزانے کو لوٹا گیا پاکستانیوں کو بے وکوف بنایا گیا توشہ خانہ کے نام کے اوپر ارب اوروپے کی دہڑیاں لگائی گئی اور یہ صرف ایک جھلک ہے وہ کہتے ہیں کہ سالن اگر چیک کرنا ہو تو اس کی ایک بوٹی نکال کے اگر آپ چیک کر لو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ باقی سالن کیسا ہے تو عمران خان کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو عمران خان کی ایک چھوٹی سی جنہیں یہ چوری پکڑ کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی کتنی بڑی بڑی کرپشز ایسی ہیں جو سامنے آنا باقی ہیں جن کے اوپر ابھی تحقیقات چل رہی ہیں جن کے فیصلے بھی آنا باقی ہیں اور یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں اس نے لی تھی یہ بات مانتے ہیں نا کہ توشہ خانہ کے تحائف اس نے لیے تھے تو پھر یہ ماننا پڑے گا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کرپٹ انسان ہے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہے سادق ورمین کے ٹیک کے نام کے اوپر یہ چیزیں آپ کو مان نہیں پڑیں گے اب ہمارے صداقت اباسی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے جو ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس عمران خان کے اوپر چل رہا ہے شوکت خانم کے حوالے سے شوکت خانم کے ساٹھ لاکھ روپے مہانہ امریکن فرمز کو جاتا ہے پاکستان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے can you believe it لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں لوگوں کے علاج کے لیے cancer کے مریضوں کے علاج کے لیے آپ وہ جا کے 20,000 ڈالر مہانہ امریکن فرم کو دے دیتے ہیں کہ جا کے پاکستان کے جو ایمج کو خراب کریں پاکستان کی نیگٹیوٹی کو بیان کریں ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارا ہے سونا ملک ہمارا ہے یہ پیارا ملک ہمارا ہے اس کی آپ جا کے برائیاں کرتے ہیں اور فرمز فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے آپ دنیا بھر میں دیکھیں دنیا بھر کے چینلز نیوز چینلز انکرز ان لوگوں کو فرنڈز جاتے ہیں بقاعدہ پاکستان کے حوالے سے نیگٹیوٹی بیان کرنے کے لیے اور آپ لابنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور پیسہ کس کا ہے ان معصوم لوگوں کا جو بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شوکت خانہ کے اندر غریبوں کو علاج ہو رہا ہے وہ بچارے اس لیے اپنی تنخواہ میں سے اپنی ارننگ میں سے آپ کو پیسے نکال کے دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ غریب لوگوں کا علاج کریں غریب بچوں کا علاج کریں کینسر سے جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں ان کا علاج کریں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ امریکن فرمز کو جا رہا ہے بیس بیس ہزار مہنہ یار کیوں مزاق ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو اتنا لائٹلی لے لیے شوکت خانہ کی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو میں شوکت خانہ کی لاہور کی جو برانچ ہے اس کی ایک بیلڈنگ زیر تعمیر ہے اس کا کام رکا ہوا ہے فرنڈز نہیں ہیں یہ سارے فرنڈز امریکن لوبیز کو جا رہے ہیں یہ چیزیں سوچ نہیں ہوں گی شوکت خانہ کی مستقبل کے بارے میں بھی حکومت پاکستان کو ریاست پاکستان کو سوچنا ہوگا بہت جلد تحسلہ کرنا ہوگا کہ اس ادارے کو کیسے بچایا جائے اس سخت سے تو اس ادارے کے نام کے اوپر لوگوں کو جس طرح سے لوٹا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے پس داکست باسی صاحب کہتے ہیں کہ شوکت خانم کا جو فرنڈ کا پیسہ ہے وہ خزانے کا پیسہ نہیں ہے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے وہ ڈونیشنز ہیں وہ جام مردی استعمال کریں یہ منٹیلٹی ہے ان لوگوں کی کہ ایک شخص اگر کرپٹ ہے ایک شخص اگر کسی فرنڈ کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے مطلب وہ اماندار نہیں ہے تو کیا آپ اس کو اس ملک کا وزیرازم بنا سکتے ہیں کیا بائیس کروڑ عوام کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں آپ یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑے جا رہا کہ ایک شخص کو مانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ڈونیشنز کے پیسے غلط جگہ استعمال کرتا ہے یعنی مانتے ہیں وہ امران خان خود ہی مانتا ہے کہ میں نے ڈونیشنز کے پیسے جوئے کے اندر لگائے اگر آپ کا دل مطمئن ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں پاکستان کی وزارت عظمہ دینے کے لیے تو پھر آپ اور آپ کی اکل پہ ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں باقی میں سائفر کے حوالے سے بہت جلد ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آنے لگاؤں اور وہ ایسے حقائق اس کے اندر پیش کروں گا جو آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے اور وہ ایکسکلوزف حقائق ہوں گے سائفر کے حوالے سے ہماری ویڈیو کے اندر بہت جلد وہ ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پوسٹ کروں گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف بھی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور لوگوں سے شیئر کرنا مد بھولیں جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اتنا زیادہ ہی جو ہے ہماری یہ فالومنگ بڑھے گی اور ہماری بات زیادہ تر زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اصل مقصد تو اس جو اصل مقصد جو میں نے اتنی محنت کی یا اپنا گلے کا استعمال کیا زیادہ تر لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں درست ہیں اپنا خیال رکھیے گا سبسکرائب کرنا مد بولیں لائک کرنا مد بولیں اور کمنٹ کرنا مد بولیں مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ